بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہمارے پاس دودھے چھے کا کپ ہمارے پاس نیم گرم دودھے اور آدھر ٹیبل سپون اس میں جائے گا نمک ون فور ٹیبل سپون نمک جائے گا اور نمک کے ساتھ ادھر جائے گا جو ایسٹ ہے یعنی سوڈا ایک ٹیبل سپون تک جائے گا اس میں اچھے سے انگرس کرنا ہے ایک ٹیبل سپون تک تو یہ پھول دے گا اس کو اور دو ٹیبل سپون جو ہے ہمارا جائے گا کوکنگ آئل آپ ادھر بٹر کا بھی یوز کر سکتا ہے اور ساتھ میں جائے گا ایک آنڈا چینی ہے ہمارے پاس تین ٹیبل سپون چینی جائے گا اور اچھے سے مکس کرنا ہے یہ میدے سے تیار ہوتا ہے اور بہت ایزی تیار ہوتا ہے دودھ نیم گرم ہونا چاہیے اچھے سے مکس کرنا ہے اس ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم مکس کر دیا ہے اور یہ ہے ہمارے پاس میدہ میدہ چائے کا دو کپ ہونا چاہیے دو سے ڈائی کپ آپ جتنا بھی بنائے اس کے حساب سے آپ ایک سیمنٹ لگا سکتا ہے تو اچھے سے مکس کرنا ہے اسی میں اور اگر میدہ کم ہو تو آپ اور بھی یوز کر سکتا ہے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کپ ہمارا اور میدہ لگ گیا اور ایک ٹیبل سپون تک اس میں آئل جائیں گے اور ابھی ہاتھوں سے کرنا ہے اس کو آئل کے ساتھ یہ ہے جو آپ کا ہاتھ کے ساتھ بھی نہیں چپکے گا اور اس کے ساتھ بھی آئل ضروری ہے تو ہم نے پہلے دیا تھا لیکن اس ٹائم جو ہے نا بھوننے کے ٹیم پہ بھی ضروری آپ کو دینا ہے تو یہ دیکھئے اس ڈبے میں ہم نے ڈال دیا یہ ڈبے سے بھی اوپر آئے گا اور اس کو کور کرنا ہے اور روم میں رکھنا ہے اس کو بالکل تلاجے میں نہیں رکھنا ہے جو گرم جگہ ہے کچن میں بھی آپ رکھ سکتا ہے تقریباً دس منٹ کیلئے تو بردوبارہ آذر ہوتے اس کا ڈوز بناتے ہیں تو آپ کے ساتھ شیئر کرواتے ہیں رحمان و حقین تو آٹے کو دیکھیں کس طرح سوچ گیا ہے اور اس میں ہم میدہ ڈالیں گے ہلکا سا بڑا آہ آپ جو بھی ہے تو دیکھیں تو اسی پہ اس سے پیڑا بنانا ہے تو یہ دیکھئے بالکل نرم ہو گیا ہے یہ تو اسی طرح پیڑا بنانا ہے اس کو اور کرنا کیا ہے ہلکا سا پھر ڈالنا ہے اس پہ اور اسی طرح رکھنا ہے اور بڑے سائز کا میں موٹا ہی اس کا دکھائے گا آپ کو اسی طرح رکھ کے اور پورا آٹھا لگانا ہے تاکہ یہ نیچے پس نہ جائے اور چلے سٹارٹ کرتے لمبا کر دیتے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو اسی طرح اس کو لمبا اسی طرح کرنا ہے اور یہ دیکھئے اس کا موٹا ہی بھی آپ کے ساتھ شیئر کرواتے ہیں تو یہ دیکھئے بلکل گول جیسا اسی طرح اس کو بنانا ہے اور جو بج جائے وہ دوبارہ اس کو پیڑا بنا کے اور دوبارہ اس سے کرنا ہے تو یہ دیکھئے یہ بلکل گلاس سے ہم نے کر دیا گلاس سے اور سنٹر پہ یہ جو مشیری کا ڈکن میں نے لیا ہے تو بلکل پرپیکٹلی اس کے ساتھ آئے گا تو دیکھئے اسی طرح اس کو کٹ لگانا ہے تو سنٹر والا جو ہے وہ نکالنا ہے پہلا یہ دیکھئے سبحان اللہ بہتی بسٹ آیا ہوا ہے تو آرام سے اس کو اٹھانا پڑے گا تاکہ یہ بلکل خراب نہ ہو جائے تو سمپلی اسی طرح رکھنا ہے یہ اول میں ڈالے گا تو یہ خود بخود گول ہو جائیں گے تو یہ دیکھئے اسی طرح اس کو رکھتے جانا ہے اور جو بچا ہوا تو وہ دوبارہ ہم اس سے نکالیں گے بسم اللہ رحمان رحمان تو ڈالز بلکل تیار ہو گئے تو اس کو ہم نے کیا 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 تھا دس منٹ تک ہم نے رکھ تھا اور اور بلکل گیا تو کمرا ذرن ازدیک سے لے کر آجائے اویل ہمارا بلکل گرم ہو چکا ہے اسی طرح اویل کو گرم ہونا چاہیے اور اویل میں یہ رکھ دیں گے اسی طرح رکھ رکھ نا اور یہ ڈاریک کھولے گا اور میڈیم بلکل میڈیم پلین کو میڈیم رکھ رکھ دیکھ سبحان اللہ اسی طرح دوسرا بھی ہم اس میں ڈال دیں گے آرام سے ڈال نا ہے تاکہ یہ تیڑا نہ سبحان اللہ اسی طرح رکھتے جانا اور نکالتے جانا ہے تو یہ بھی بلکل فائنل ہو رہا ہے بلکل فلین کو ہلکا رکھ رکھ ہے تاکہ یہ اندر سے بھی توڑا تف لے لے تو پھگ جائے تو اسی طرح ہلکے فلین پر بنانا ہے تو دو بلکل ریڈی ہو گیا یہ دیکھئے آپ کے ساتھ شیئر کرواتے تو فائنل بلکل پیار ہو گئے تو اب اس کے لیے جو ہے تو شیرہ چاہیے تو شیرہ ہم بنا کے آپ کے ساتھ شیر کرتے شیرہ کس طرح بنانا پڑے گا اس کا بسم اللہ رحمان و حیم تو جوسر سے ہم جو شیئر ہے تو وہ بلکل یہ دیکھئے پورڈر بنایا ہے اس کا شیئر کا پورڈر اور ساتھ میں کوکنگ آئل اس میں آپ بٹر بھی یوز کر سکتا ہے اس میں تقریبا 5 سے 6 ٹیول سپون تک ہم نے آئل یوز کیا ہے تاکہ یہ بلکل ہلکا ہو جائے تو شگر لگائیں گے شگر کا طریقہ کیا ہے آپ کو اسی طرح پکڑنا ہے اور اس سائیڈ پہ رکھنا ہے اور اگر دوسرا سائیڈ بھی لگاتے ہو تو پھر دوسرے سائیڈ میں بھی رکھنا ہے تو اس طریقے سے اس کو شگر لگانا ہے اور ہمارے پاس ہے ناریل ناریل اگر آپ لگائے تو لگائے ورنہ ضروری نہیں ہے اس پہ اور اپشنل آپ لگا سکتا ہے بالکل اگر ناریل لگانا چاہے تو یہ دیکھئے سیمپلی بہت بیسٹ ناریل کے ساتھ آئے گا تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو ہمارا ضرور پسند آئے گا آپ کو انشاءاللہ بھی لاشٹ میں ہم آپ کے ساتھ دوبارہ آزر ہوتے ہم یہ پائنل کر تو آپ کے ساتھ پائنل لک شیئر کرواتے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پائنل لک ریڈیو جو جو ہے بلکل تیار ریس بھی ہمارا تیار ہوگی توڑ کے آپ کے ساتھ شیئر کرواتے تو کمرہ ذرہ نزدیق سے لے کر آج تو اندر سے بھی آپ کے ساتھ شیئر کرواتے تو یہ دیکھیں سبحان اللہ ماشاءاللہ اندر تک بلکل یہ بہت بیسٹ آیا ہے امید کرتا ہوں یہ آج کا ویڈیو ہمارا آپ کو انشاءاللہ ضرور پسند آئے گا امید کرتا ہوں جو یہ ویڈیو آپ سب کے سب اتفاق سے شیئر کریں اللہ تعالی آپ لوگ کو سلامت رکھے اپنے سائے میں رکھے رزق میں برکت عطا فرمائے انشاءاللہ نقص ویڈیو میں ملیں گے ایک نیر اڈش کے ساتھ تب تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ